کیسا لگے گا آپ کو اگر آپ کی کوئی فوٹوز چوری چھپے کلک کر لے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ باکھلا جائیں گے اور اگر بات ہوگی کسی سیلپس کی تو پھر یہ تو یہ فوٹوز بہت تیزی سے وائرل ہوں گی چرچہ کا وشے بھی بنیں گی کچھ ایسا ہی کہ سالیہ بھٹ کے ساتھ کچھ دنوں پہلے ہوا تھا آلیا اپنے لیونگ روم میں بیٹھی تھی پریوار والوں سے بات چیت کر رہی تھی کہ کچھ فوٹوگرافرز نے ان کی فوٹو کلک کی جس کے بارے میں انہیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا آلیا کو جیسے ہی لگا کہ ان کی کوئی تصویریں کلک کر رہا ہے انہوں نے اس بات کے خلاف آواز اٹھائی اور سوشل میڈیا پر قصہ ساجہ کیا آلیا نے بتائی کہ ان کے گھر کے پاس والی بلڈنگ سے دو فوٹوگرافرز بنا ان کی مرضی اور انہیں پتہ لگے فوٹوز کلک کر رہے تھے یہ پرائیویسی بریچ کی بات تھی یعنی کہ پرائیویٹ سپیس میں کسی انجان شخص نے دخل اندازی کی اور آلیا کو اس کے بارے میں پتہ نہیں آلیا نے لکھا تھا کہ آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں میں آرام سے اپنے لیونگ روم میں بیٹھی تھی اور اچانک مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں نے فیس اوپر کیا تو دیکھا کہ دو لوگ پاس کی بلڈنگ سے مجھے کیپچر کر رہے ہیں کس دنیا میں لکھائے گی کسی کے ساتھ اس طرح کرنا صحیح بات ہے نئے انٹرویو میں رنبیر کپون نے اس پورے واقعے پر رییکٹ کیا رنبیر نے کہا کہ بہت ہی بےہودہ حرکت ہے پرائیویٹ سپیس میں جا کر یہ کی گئی حرکت آپ میرے گھر کے اندر کا شوٹ نہیں کر سکتے ہیں جو بھی میرے گھر کے اندر ہو رہا ہے اسے شوٹ نہیں کرنا چاہیے وہ میرا گھر ہے ایسا وہاں نہیں کیا جا سکتا ہم اس سے نپٹنے کے لیے صحیح قانونی طریقہ اپنا رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے پر سچ میں یہ واقعہ بہت خراب ہوا اس طرح سے رنبیر کپور کا گصہ فٹا ہے اور انہوں نے قانونی مدد لینے کی بات بھی کہی ہے بارال آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ رنبیر اور آلیا کے ساتھ غلط ہوا یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنیا واد